ابو حرزی اللہ انہوں کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ من قام لیلت القدر ایمان و احتسابن و غفر لہما تقدم زمین جس نے لیلت القدر میں قیام کیا تراوی پڑھی اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب تلبی کے لیے تو اس کے گناہ معافت ہے بلکل وہی ثواب وہی فضیلت جو پورے رمضان کی راتوں میں قیام کرنے کے لیے فضیلت آئی ہے جس نے ماہ رمضان کا قیام کیا اس کے اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں بلکل وہی سنٹنس یہاں ہے کہ جس نے لیلت القدر میں قیام کیا اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو پوری رمضان کی راتوں میں قیام کرنا چاہیے لیلت القدر میں بھی کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے محروم رہا رمضان کی بقیت راتوں میں یا پوری رمضان میں قیام لیل نہیں کر سکا تو کم سے کم لیالی قدر کے اندر آخری عشرے کے اندر اور آخری عشرے کی تاق راتوں کے اندر اکیس تیس پچیس ستائیس اور انتیس کے اندر قیام کا احتمام کرے تاکہ پورے مہینے کے راتوں کے قیام کا ثواب اس کو عطا ہو اللہ کی طرف سے یہ بڑی فضیلت ہے لیلت القدر کی کہ لیلت القدر کے قیام کو گویا برابر کر دیا گیا ہے پورے رمضان کے راتوں کے قیام کے اللہ اکبر